آج لوگ کہتے ہیں دینی مدارس کی کیا خدمات ہیں آج لوگ کہتے ہیں دینی مدارس کا کیا کردار ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دینی مدارس کا کردار یہ ہے دینی مدارس کی خدمات یہ ہیں کہ الحمدللہ پورے دنیا کے اندر سب سے زیادہ حفاظ الحمدللہ پاکستان کے دینی مدارس تیار کر رہے ہیں میرے اور آپ ازاد کے تعامل سے چلنے والے یہ مدارس الحمدللہ سب سے زیادہ حفاظ تیار کر رہے ہیں سرزمین حجاز جہاں قرآن نازل ہوا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ہاں ہر سال فارغ تحصیل ہونے والے حفاظ کی تعداد کتنی ہے تو وہاں سے جواب یہ ملا کہ پانچ ہزار کے قریب حفاظ ہر سال سرزمین حجاز سے تیار ہو رہے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے پاکستان میں دینی مدارس کا صرف ایک بورڈ وفاق المدارس العربیہ کی کارکردگی یہ تھی کہ پچھلے سال الحمدللہ تیراسی ہزار چھ سو حفاظ پاکستان کے اندر صرف ایک وفاق المدارس العربیہ نے تیار کر کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ تیار کر رہے گا ریکارڈ اپنے نام کیا سبحان اللہ کہیں اور بلند آواز سے کہیں اور بلند آواز سے کہیں یہ دینی مدارس کی وہ کارکردگی ہے آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے دینی مدارس کیا کرتے ہیں آج ہم پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے دینی مدارس لوگوں کو کیا سکھاتے ہیں ہم انہیں اس بات کا جواب دیتے ہیں دینی مدارس لوگوں کو اس قرآن کی تعلیم دیتے ہیں جو تخلیق انسانیت کا مقصد ہے قرآن کو سیکھنا اللہ رب العزت نے سورے سورے رحمان کے اندر انسانیت کی تخلیق کا ذکر بعد میں فرمایا قرآن کی تعلیم کا ذکر پہلے فرما کے یہ بات ثابت کر دی کہ ہر مسلمان جب وہ پیدا ہو تو اس کے لئے سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے آراشتہ کرے وہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلائے آج الحمدللہ پاکستان کے مدارس حکومتی گرانٹوں پہ نہیں حکومتی پیسوں پہ نہیں آپ اللہ کی زکاة سے آپ اللہ کی صدقات سے آپ اللہ کی عطیات سے آپ اللہ کی دی جانے والی اپنے قروانی کے جانوروں کی کھانوں سے آپ کے دینے والے عشق سے آپ کی دی جانے والی گندم سے الحمدللہ اپنی مدد آپ کے تحت ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے ان نیچے زمینوں پہ بیٹھ کے کوئی ایسی کی سہولت مہیا نہیں ہوتی کوئی بڑے سے بڑے جننیٹوں کی سہولت مہیا نہیں ہوتی میں الحمدللہ چھ سال سے میں وفاق المدارس کا مصول ہوں جاتا ہوں پورے زلے میں میں اپنے زلے کے ان دیہاتوں کو بھی جانتا ہوں جہاں پر ایک گاری نہیں پہنچ سکتی کوئی پبلک ٹرانسپورٹ وہاں پر نہیں جاتی لیکن ان دیہاتوں میں بھی بیٹھ کر ایک مولوی صاحب ایک کاری صاحب جو چندے مانگ کر اپنے ادارے کو چلاتے ہیں جب وہاں پوچھا جاتا ہے یہاں کتنے پریمری سکول ہیں تو جواب ملتا ہے کوئی سکول نہیں کتنے میڈل سکول ہیں کوئی سکول نہیں کتنے ہائی سکول ہیں کوئی سکول نہیں لیکن وہاں پر یہ ایک کاری صاحب مولوی صاحب جو لوگوں کے تانے بھی برداشت کرتا ہے لوگوں کی باتیں بھی برداشت کرتا ہے ہم آپ کو قومی دائرے میں لانا چاہتے ہیں وہ قومی دائرے سے تمہارے مزدی قومی دائرے سے باہر بیٹھنے والا مولوی الحمدللہ دہاتوں کے اندر بھی پہاڑوں پہ بھی جنگلوں میں بھی دینی مدارس قائم کر کے میرے اور آپ کے بیٹے کو اس پیغامِ افاقی کی تعلیم دے رہا ہے جو پیغامِ افاقی میرے اور آپ کے لئے سیکھنا فرض اور واجب ہے آج کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے مدارس قومی دائرے میں نہیں ہیں میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ قومی دائرہ کسے کہتے ہیں قوم کی پہچان تین چیزوں سے ہوتی ہے سب سے پہلے نمبر پر قوم کی پہچان کسی قوم کا کوئی ایک مذہب ہوتا ہے الحمدللہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کا مذہب مذہبِ اسلام ہے ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو قومی دھارے میں آنے کیلئے ضروری ہے کہ ہمارے وہاں پر تعلیم مذہب کی وہاں پر دی جاتی ہو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ مذہب کی تعلیم اسلام کی تعلیم دینی مدارس میں یہاں پر دی جاتی ہے یا پاکستان کے بڑے بڑے قائم کردہ سکول کالیج اور یونیورسٹی میں دی جاتی ہے فرمائیں آپ حضرات سب بولیں مل کر آج اسلام کی تعلیم دینی اداروں میں دی جاتی ہے تو قومی دھارے میں آنے کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ اسلام بچوں کو سکھایا جائے تو آج اسلام دینی مدارس سکھا رہے ہیں معذرت سے آپ کی سکول اور کالیج نہیں سکھا رہے ہیں پھر اس کے بعد قومی دھارے میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوم کی ایک زبان ہوتی ہے جب ہم یورپ کا نام لیتے ہیں تو وہاں ایک بات سامنے آتی ہے کہ وہاں کی زبان انگلیش ہے جب ہم سعودیہ کا نام لیتے ہیں تو ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ وہاں کی زبان عربی ہے جب ہم ایران کا نام لیتے ہیں تو ایک بات ذہن میں آتی ہے وہاں کی زبان فارسی ہے جب پاکستان کا نام لیا جاتا ہے تو یہاں کی زبان اردو ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ اردو ہمارے دینی مدارس میں بولی جاتی ہے یا ان کے قائم کردہ سکلوں میں بولی جاتی ہے سب بولیں نہ کیوں نہیں بولتے ہیں بھائی دینی مدارس میں اردو بولی جاتی ہے وہاں تو باہر لکھا وہاں ہوتا ہے انگلیش میڈیم الحمدللہ قومی دائرے میں آنے کے لیے اگر اردو زبان ہے تو وہ بھی ہمارے ان دینی مدارس میں بولی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر قوم کی پہچان ایک لباس ہوتا ہے ہمارے پاکستان کا قومی لباس جو پہچان ہے وہ شلوار کمیز ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا یہ شلوار کمیز دینی مدارس میں پہنا جاتا ہے یہاں کی اساطزہ میں پہناوا ہوتا ہے یہاں کے طلبہ میں پہناوا ہوتا ہے یا کہ ان سکول کالج اور یونیورسٹس کے طلبہ پہنتے ہیں وہاں تو بچہ پیدا ہوتے ہی کوٹ پینٹ اور ٹائی میں جاتا ہے ارے تمہارے ادارے قومی دارے سے باہر ہیں تمہاری یونیورسٹیاں قومی دارے سے باہر ہیں وہاں اردو کی تعلیم نہیں وہاں قومی لباس نہیں وہاں اسلام کی تعلیم نہیں مدارس کل بھی قومی دارے میں تھے مدارس آج بھی قومی دارے میں ہیں مدارس کل بھی قرآن کی تعلیم دے رہے تھے مدارس آج بھی قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اور جب تک روح زمین پر انشاءاللہ العزیز اسلام باقی ہے انسانیت باقی ہے انشاءاللہ یہ مدارس بھی باقی رہیں گے انشاءاللہ انچی آواز سے بولیے جزاک اللہ خیر تو ہمیں آج ان مدارس کے قریب آنا چاہیے ہمیں لوگوں کے تانوں پر ہمیں اپنے کان نہیں دھرنے کہ جناب مدارس کا مولوی کھا گیا مدرسے کا مولوی کھا گیا مدرسے کا مولوی یہ کر گیا پڑھاتا کیا ہے دقیہ نوس ہے تیسری نسل کا شخص ہے نہیں یہ ایک میڈیا وار ہے یہ فیفت جنریشن وار ہے یہ ایک پروپگنڈا ہے جو مجھے اور آپ کو مدارس سے دور کر رہا ہے انشاءاللہ العزیز ان مدارس کی ان دریوں پر چٹائیوں پر بیٹھنے والے کل بھی قال اللہ و قال الرسول پڑھاتے تھے آج بھی قال اللہ و قال الرسول پڑھاتے ہیں الزامات سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگے الزامات صحابہ اکرام پر بھی لگے الزامات تابعین تبا تابعین اسلاح ہمارے بزرگوں پر بھی لگے اگر آج ہم پر الزام لگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سچے